مٹھتا چلا جائے گا اور گیان پرگٹ ہو جائے گا جب گیان پرگٹ ہو جائے گا تو آپ کو سکت اور مٹھا چیز میں بھید کرنا آ جائے گا تمہیں اپنے فائدے اور نقصان کا پتہ لگ جائے گا تو یہ جیو کا برم کیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو سنسار روپی ہڈی کو میں چبا رہا ہوں کے مزہ اس میں آتا ہے سوان روپ دھر لیا ہم نے جس پرکار سے کتا سوکھی ہڈی کو چبا کے اپنا ہی خون چوستا ہے اس کے مسودے سے نکڑے ہوئے خون کے رس کو وہ ہڈی کا رس سمجھ کے جانتا ہے کہ مجھے آنند اس میں آتا ہے لیکن آنند ہڈی میں نہیں اس کے اپنے خون سے نکڑے ہوئے رس کو ہی وہ آنند ماند رہا ہے اسی پرکار سے یہ جیو بھی اس برم روپی سنسار کی ہڈی کو سوکھی ہڈی کو جس کے مطلے سے جس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا ہم سے پہلے بہتوں نے آجمایا ہے اس سنسار میں بہت آئے ہیں اس مہمان روپ دھر کے اس درم سڑا میں رکھتے گئے ہیں لیکن سب ہی نے مرتے دم پر تو سب نے سکایت کی کہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا لیکن جیتے جی جب کوئی چیترنے والا آیا تو انہوں نے چیتر نہیں کیونکہ اس ہمایا کے کھیل میں اتنے بھولے ہوئے تھے کہ اس کو سدھ نہیں تھی تجھے اپنے نزدیس میں جانا ہے اپنے گھر میں جانا ہے اس لئے یہ اپنے دیا اور دھرم سے دور ہوتا چلا گیا اور جو جو اپنے مریاداؤں کو توڑتا گیا دھرم سے دور ہوتا گیا موز کو بشار دیا اس نے مالک کی موز کو نہیں سمجھا بلکہ اپنے من کی موز اپنے خیالات کی موز میں جینا سیکھ لیا نہیں تو سکھوں میں دوسرے گروہ انگر دیو جی ہوئے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی بات آئی لیکن بات چھوٹی کیا اس میں سار بستو بھر رکھی ہے سمجھنے کے لئے اب ہم سوچتے ہیں کہ میں بڑا دیا آوانوں کے جس ہم سمجھ کے کرتے ہیں وہ بہت بڑا پاپ کر بیٹھتے ہیں جو جائے میں پاہ آئی دیتا ہے اس کے اندر بہت پنچ ہوا ہوتا ہے یا اچھی بات چپی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم نہیں جان سکتے تو انگر صاحب کے ٹائم کی بات ہے کہ ان کا ایک بھگت تھا روزانہ ان کے لئے کھانے کے لئے ایک کھچڑی اور کوئی دار سبجی لے کے جاتا تھا تو اس نے ایک ٹائم بنا رکھیا تھا اپنے ٹائم پر انگر جی کو جا کے ان کا کھانا دیا کرتا ایک دن شام کا ٹائم تھا ان کا کھانا دینے کا سمجھ ہو گیا لیکن جو کھانا دینے کا سمجھ ہو گیا اسی ٹائم پر آندھی اور توفان آ گیا اور توفان بھی اتنا تیج آیا کہ دھونڈ بری آندھی تھی پیڑ ٹوٹنے شروع ہو گیا اور کچھ بھی اس میں دکھائی نہیں دیتا تھا اس بھگت نے سوچا کہ آج تو میرے سے بڑی عواجیا ہوئی ہے کہ گروہ مراج کا کھانے کھانا کا سمجھ ہو گیا اور میں ٹائم پر کھانا نہیں دے سکتا تو یہ تو بڑی مشکل ہوگی اس نے اس بات کو سوچتے بات تو بڑی اچھی تھی کہ کسی گروہ کی کسی سنت کی کسی پیر کی سیوا کرنی تو اچھی بات ہے اور وہ اس کے ٹائم میں بگن بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ ان کے ٹائم پر ہی ان کا کھانا پہنچانا چاہتا تھا لیکن یہی بات سوچتے سوچتے اس نے سوچا کہ مالک اس سے اچھا تو یہ کر دے کسان دی اور توفان کو بند کر دے تاکہ میں کھانا دے کے ہوں اس کے بعد چاہتا کتنی بیان دی چلنا پرمتو ہم اگر کسی کے آسرے ہو کے کوئی کام کرتے ہیں کوئی نوکر ہمارے گھر میں کام کرتا ہے اور وہ کسی دوسرے آدمی کے پاس جا کے کوئی کام کرے گا یا کوئی بات کہے گا تو نوکر کی اپنی بات نہیں وہ مالک کی بات سمجھی جائے گی اس کا نوکر بھی اسی طرح سے ویوار کرنا شروع کر دیتا ہے جیسا اس کا مالک ہوتا ہے لیکن سیوکائی میں کوتا ہی کبھی نہیں برتنی چاہیے سیوک کا دھرم ہے کہ گروہ کی آوگیا نہ کرے اس کی آگیا کا پالن کرے اس کے حکم میں رہے اور موز کو سمجھے اگر ہم اپنی چطرائی اپنی چالاکی اور اپنے ویچار سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اگر بل دے کے کوئی کام کروائیں گے اس میں کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا اس نے اس مالک سے کہی کہ مالک یہ تو بہت گلت ہوا کہ میرے گروہ مہراج کا کھانے کا ٹائم ہے اگر میں ٹائم پر کھانا نہیں دے پاؤں گا تو میری تو یہی شیواتی پھر میرا کیا فائدہ ہوا وہ کھانے کے بنا انتظار کریں گے اور بڑی دیکھت آئے گی دیکھتے ہی دیکھتے ہی تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ توفان بند ہو جاتا ہے توفان کے بند ہوتے ہی اور وہ پھٹا پھٹ بھاگیا ہوا گیا کہ گروہ مہراج سے چھما مانگوں گا کہ اتنی دیری اس لیے ہوئی کہ توفان آ گیا لیکن گروہ کو جو انسان سمجھتے ہیں کبھیل صاحبوں کہتے ہیں کہ گروہ کو مانے سے جانتے تینر کئیے اند دکھی ہوئے سنسار میں اور آگئی امکہ فند گروہ کو تم مانس مت جانو وہ ہیں ست پرس کی جان گروہ کو مانس روپ سمجھتے ہیں انسان کا روپ جانتے ہیں ارے جس میں وہ گیان جس میں وہ سب دھ پر گٹ ہے وہ انسان نہیں ہے انسان کی طرح ویوار کرے گا انسان کی طرح خان پان کرے گا ہماری طرح تمہاری طرح جیئے گا لیکن ان کی روح ہمیشہ اس مالک سے جڑی ہوتی ہے وہ سادھا انسان نہیں ہے وہ ظاہر میں کوئی کام کرتے ہیں کوئی کوتک کرتے ہیں جیو نہیں سمجھ پاتا کہ کیا ہے اور اس میں کیا موچ چپی ہوئی ہے وہ ایسے جیووں کے جو ڈاما ڈول ہوتے ہیں ان کی پریکشہ لیتا ہے جو سفل ہوتا ہے جو ان کی موز کو سمجھ لیتا ہے اور اس کو صرف ایک ناٹک روپ جانتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور وہ اگر ایسے چلتر کو دیکھ کے ایسی بات کو دیکھ کے خود اگر بھرم جاتا ہے اور اس کا منڈ ڈول جاتا ہے یا گروہ کی بات میں وہ کوئی اپنی ترک وطرک نکالنی شروع کر دیتا ہے موز کو نہیں سمجھ باتا تو چوراسی کے دھکے کھاتا ہے تو گروہ کو اگر مانس روپ جانتے ہو تو گروہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر تم نے اس کو مالک روپ میں سمجھ لیا ہے مالک کے روپ میں اس کو پہچان لیا ہے اور سمجھتے ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو کہ میرا ستگرو مالک ہے تو وہ تمہارے کام مالک بن کے ہی کرے گا اگر چاہے وہ جیسا بھی ہے کیونکہ تم نے جس کا آثرا لیا ہے اس کا مالک دیکھتا ہے کہ جس کا وصواص درد ہے جس کا سنکلب پکا ہے اس کے لئے تو وہ اسی کا روپ ہے اگر وہ برا کرتا ہے اس کی سزا مالک اس کو دے گا لیکن آپ کا وصواص جو ہے آپ کو تو سچے روپ میں ہی ملے گا تو جب انگل صاحب کے پاس وہ سیوک پہنچا اور اس سیوک نے جا کے کھانا اس کے سامنے رکھا تو جو ہی ان کے سامنے جا کے کھانا اس نے رکھا تو انگل صاحب نے دوسری طرف کو مو پھیر لیا اس نے سوچا کہ شاید گروہ مہراج نے دیکھا نہیں ہوگا آنکھیں بند تھی انہوں نے کیا کیا کہ وہ کھانا لے کے دوسری طرف کو رکھا تو دوسری طرف کو مو پھیر لیا جب اس طرف سے بھی اٹھا کے تیسری طرف رکھا تو اس طرف سے بھی مو پھیر لیا تو سیوک کو جب یہ چریتر سمجھ میں آیا کہ کوئی نہ کوئی چوک ہوئی ہے کہ میرے سے کوئی نہ کوئی گلتی ہوئی ہے جس کے کھانا گروہ مہراج کا ایسا ویوار تیرے ساتھ ہے گروہ مہراج میں آپ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو پوچھنا اور سمجھنا تو دور کی بات یوں سوچتے ہیں کہ چلو ہم چھوڑ دیں گے ہم دوسرا گروہ کر لیں گے تو ایک گروہ تھوڑا ہے گروہوں کی کمی تھوڑی ہے صدار کی گنجائز نہیں ہے کیونکہ چوائس ہوتے ہیں آج کے زمانے میں لیکن اگر گروہ تمہارے ہیت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تمہارا ہیت آپ نہیں سمجھتے گروہ زمانی کی باتی کام کرتا ہے جو کسی جھاڑی میں دیکھتا ہے کہ کون سی ٹینی پیٹ بننے والی ہے اس کو چھوڑ کے وہ سبھی دوسری ٹینیوں کو کاٹ دیتا ہے لیکن اگر وہی جھاڑی شکایت کرنی شروع کرتے کہ میرے ساتھ والی ٹینیوں کو تمہیں کیوں برباد کیا تو اس کی مورکتہ ہوگی یہ تو وہ پان بنانے والا جانتا ہے کہ پان کے جو گڑے ہوئے سڑے ہوئے پتے تھے اس نے وہ کیوں کاٹ دیئے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹ جیسا رہو گیا اگر وہ گندہ ہویا پان اس تمولی میں رکھیا رہتا تو دوسرے پتوں کو بھی خراب کر دیتا ہے سبزیوں کے پھڑوں کے بیپاری جو گندے سیب ہوتے ہیں وہ اس کو اس پیٹی سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں سڑے ہوئے سیب کو کبھی اس کے اندر نہیں رہنے دیتے کیوں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ساتھ رہا تو اس کے ساتھ والوں کو سب کو خراب کر دے گا اس لیے اس مالک کی موز بھی یہی ہے کہ سنت مت کے رادہ سوامی دیال کی ایسی دیا ہے کہ وہ ایسا کھیل کرتا ہے جس ستھنگی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ ستھنگی اس گڑے ہوئے سیب کی بھانتی ہے اس کو اپنے آپ ہی دورے سے نکال دے گا جس پرکار سے اس سبزی وڑا بار کے نکال کر دیتا ہے لیکن اس سیوک میں سیوکائی تھی اس کا سچا پیار تھا لیکن اگیاں کے بس تھا اور وہ پیار میں اندھا تھا درد نشے ہی تھا اس نے دیکھا کہ کوئی میرے سے چوک ہوئی ہے انہیں کھانے کو ایک طرف رکھ دیا اور گروہ کے پیر پکڑ کے گڑ گڑا کے رو کے کہنے لگیا کہ کیا میرے سے کوئی چوک ہوئی ہے گروہ جی انہوں نے کہا کہ بہت بڑا جلم کیا تمہیں بولا جی میں بھولن ہار ہوں آپ بکسن ہار ہو ہم پگ پگ پر گلتی کرتے ہیں ہم اگیانی ہیں اور آپ سب جانتے ہو تو کرپا کر کے مجھے کم سے کم یہ تو بتاؤ کہ میں نے گلتی کیا کی بولا کہ میرے کھانے کے لیے ہی تو نے ایسی گلتی کی کہ وہ جنگھاڑ کو کیوں روک دیا اس طوفان کو بند تو نے کروایا تو سچا سیوک ہے میری لوگ مالک سے لگی ہوئی تھی تیری لوگ میرے کھانے میں اور میرے سے لگی ہوئی تھی اس لیے تو نے جب یہ بات کہی تو اس مالک نے بند کر دیا لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ موز کی سیج میں تھی کہ طوفان سے نقصان ہوتا ہے ہر انسان جانتا ہے کہ اسے تباہی ہوگی نقصان ہوگا جیوں کو تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی لیکن تو نے مجھے ایک جیو کے لیے تو نے لاکھوں جیو کے ساتھ انیائے کیا بولا کہ اس طوفان میں ایسے ایسے جیووں کو کھراک ملتی جن کو بیچاروں کو کھائے بہت دن ہوگئے تھے ان کی جو ترسنا تھی ان کی جو بھوک تھی وہ یوں کی تیوں رہ گئی کیونکہ طوفان میں بہت سے جیو مرتے کوئی اڑ کے ان کے پاس جا کے گرتا کوئی کہیں مرتا کوئی کہیں مرتا کوئی کسی کو کھاتا کوئی کسی کو اٹھاتا کسی کا کلیان ہوتا اور کسی کا جیوان چلتا تو تم نے بہت انیائے کیا ہے تم نے موج کے خلاف کام کیا ہے اس لیے ہم آپ سے بڑے ناراض ہیں تو کہنے لگا کہ سیوک کی یہ بھول تو ماف کرو آئندہ کے لیے ایسی بھول نہیں ہوگی سیوک کا کھیال جب گروہ سے ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے تو گروہ بھی اس کے بارے میں سب جانتا ہے لیکن ہم گروہ کو مانس کا روپ سمجھ گئے گروہ کو ہم جیسا انسان سوچتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں کیا نئی بات ہے ہماری طرح ہستا ہے کھیلتا ہے مجھا کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ گروہ بھرماتا بھی ہے یہ گروہ بھرما دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ایسے کر کے جو انوراگی جیو ہیں جن کو اپنے گھر جانا ہے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو مایہ کے کھیل میں جو تماثگیر ہیں جو صرف اس کو اس لائن کو اس بات کو نا کے برابر سمجھے ہوئے ہیں وہ بھرم سے کبھی نہیں نکل پاتے ہیں تو سنتوں کی موج ہوتی ہے جو اس موج کو سمجھ لیتا ہے موج کے عدین ہوتا ہے اور سنتوں کے کہے بچن کو پالن کرتا ہے سنت جو کرتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن سنت جو کہتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لئے کیا اوچیت ہے کیا نوچیت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ادھر آنی پر آسن رکھتے ہیں وہ یوگی ہیں عبدوتہ یوگی عبدوتہ کھا کر رمانے سے نہیں ہوتا کپڑے رنگنے سے کوئی یوگی نہیں ہو جاتا کانوں کے پاڑنے سے مدرہ ڈالنے سے کوئی یوگی نہیں ہو جاتا پانچ مدرہوں کو سوساتا ہے چاچری بھوچری کھیچری اگوچری ان منی اور یہ ان یوگیوں کی مدرہ ہیں جو ان مدرہوں کو سوساتے ان کانوں کو پاڑنے سے کیا ہوگا کانوں کو پاڑنے سے تو توبہ کرنا ہے کہ ایک بر اگر بھول ہوتی ہے تو کانوں کو پکڑ کے ہی توبہ کرو مند سے کر لوگے تو توبہ ہو جائے گی ہم تو اگر چھوٹی کوئی بات ہوتی ہے لاکھوں سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کیوں کہ ہماری نظر کبھی اچھائی کی طرف سچائی کی طرف نہیں ہوتی کبھی موج کی طرف نہیں ہوتی تو یہ کرنی کا بھید ہے نہیں بدھی بیچار بدھی چھوڑ کرنی کرے تب پاوے کچھ پار ہم بدھی کے گھوڑے دھڑاتے رہتے ہیں ہم من اور اکل کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے اگر اس سے اوپر اٹھ کے توڑے دیکھیں لیکن اس سے اوپر اٹھا جائے گا بھیاس کے دوارہ سنسار کے پدارتوں میں جب تک ہمارا من لگیا ہوا ہے ہماری نظر جب تک لالت سے جڑی ہوئی ہے میں نے ابھی کہا تھا کہ جب تک ہم اپیکشاؤں میں جیتے ہیں تو اپیکشاؤں میں جینا دکھ کا کارن ہے اور سنسار تو دکھوں کا یہ دھن میں سکھ نہیں ہے بڑے پریوار میں سکھ نہیں ہے زیادہ سنتان میں سکھ نہیں ہے سکھ ہے تو من کے سمتاؤں میں ہے باری اندریوں کو روک کے اندر میں ایک بندو پر قائم کرنے میں جو تمہیں بل طاقت شانتی ملے گی وہ کسی چیز میں نہیں ہے گروہ کا بتایا مارے گئے کہ من کو ستگرو میں جوڑ دو سبد روپ میں وہ سبد آپ کے اندر ہے جائر روپ میں ادھارن کے روپ میں دکھشا کے وقت گروہ بتاتا ہے لیکن اس کی کرنی کرنی تو جیو کبس کی بات ہے یہ جیو کرنی نہیں کرتا ہم تو جھوٹی بات اگر کوئی بتاتا ہے اس پر وشواس کر لیتے ہیں پاکھنڈیوں کے پاس جا کے متھا رگڑتے ہیں ارے اس سے زیادہ مورکتہ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سب چیزوں کو چیتن سکتی ہے آپ میں آتم بل ہے بدھی ہے بیچار ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم جا کے ایسے پاکھنڈیوں کے پاس متھا رگڑتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا ایسی ایسی جھوٹی باتیں بڑھا کہ تمہارا برم پھیلاتے ہیں کوئی بوجہ کا نام لیتا ہے کوئی کسی چیز کا نام لیتا ہے اور ان کی ان باتوں کو ہم اصلی ایمان کے اپنا جیون جیا کرتے ہیں دکھ سکھ میں برتیا کرتے ہیں ساری جندگی تڑفتے رہتے ہیں نئے نئے انردھ کروا لیتے ہیں کوئی تانتری کے چکر میں پڑتا ہے کوئی یوگی کے چکر میں پڑتا ہے کوئی بوجہ والوں کے چکر میں کوئی جوتیس کے چکر میں پڑھ کے اپنا سروسو ناس کر لیتا ہے میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ لڑکی منگلیک ہے بھائی منگلیک کیا ہوگی اگر ان کو سچنگی ہے کہہ دیا کہ منگلیک نہیں ہے ہم بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتے تاکہ اس کا وصواز ہے ایک ہی بات میں مان لیتا ہے لیکن جو نہیں مانتا اس کا ایسا حال کر دیتا ہے یا تو لڑکی کی سادھی نہیں ہوتی ہوتی ہے تو پھر لڑکا نہیں ملتا لڑکا ملتا ان کے سامنے پہلے بات جاتے ہیں منگلیک ہے وہ منگلیک کا کوئی کچھ نہیں بتاتا کوئی کہتا ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ سب کے سب کرتا ہے پتر کبھی تنگ کرتا ہے کسی کو جندہ پتر تو اس کو گھر بنانے میں زمین بنانے میں زیاداد بنانے میں جیون لگا دیا اور مرنے کے بعد بیچارے پر کڑنگ لگایا کہ اس شیدتا ہے تنگ کرتا ہے اس کا یہ کرو تو وہ تو لینے نہیں آتا اس کو پانچوں کپڑے دو وہ نہیں پہنتا